بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج ایک امیزنگ آپ نسکہ لے کے آئے ہیں یہ ہے آنکھوں کے گرد سیاہ حلکے کیوں پڑ جاتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے دوستو جن لوگوں کو کمزوری ہوتی ہے یا جن کے اندر زیادہ ٹنشن ہوتی ہے ان کو سیاہ حلکے پڑ جاتے ہیں بعض وقت خون کی کمی کی وجہ سے بواسیر کی وجہ سے جریان اطلام داعت کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اور تمہیں لکوریا کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے بعض وقت زیادی ٹنشن کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے یہ زیادہ تر جوہنا آنکھوں کے نیچے اور اوپر بھی دونوں طرف ہو جاتے ہیں اس کے اس لئے آپ کو آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے الماؤنڈ آئل استعمال کرنا یہ آپ نے ایسا کرنا کہ انگلی سے آپ نے اپنی آنکھوں کے گرد ہلکوں ہیں جوہنا مساج کرنا ہے اور تقریباً دس منٹ تک مساج کریں اور ہلکی انگلی لگائیں اتنا تیز نہ لگائیں کہ جلد سکین جو ہوتی ہے وہ ادھڑ جائے یا کوئی زخم آ جائے تو ہلکا سا مساج کریں اس کے بعد جوہنا دوسرا جو ہمارا وہ اس کے علاوہ جو ہمارا ہے وہ آئے آلیو آئل زیتون کا تیل بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی سکین کو ٹیٹ رکھے گا اور اس کے علاوہ جو نا ڈارک سرکل کو بھی ختم کر دے گا اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آلیو آئل کو بھی اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے بالکل جیسے یہ آپ نے آلمونڈ آئل استعمال کیا اور آپ ایسے نہ کرنا ہے کہ وٹامن ای اور آلمونڈ آئل جو بادام کا آئل ہوتا ہے ان دونوں کو مکس کر کے تب بھی آپ استعمال کریں تو اس سے بھی بہتر اور امیزنگ ریزلٹ ملتا ہے بہت زبردست ریزلٹ ہے یہ آپ نے کرنا ہے ایسے کہ ایک یا دو کیپشول آپ نے لے لینا ہے وٹامن ای کے اور ان کو آپ نے جو آنا آلمونڈ آئل میں جو آنا بادام کا آئل میں مکس کر دینا ہے اتنا آپ نے لیدہ بنا لینا ہے تاکہ آپ انگلی سے اپنی آنکھوں کے نیچے جو آنا اس کا مساج کریں ہلکا سا مساج کریں تھوڑا سا مساج کر کے رات کو آپ سو جائیں تو صبح اٹھ کے آپ نے اچھے کسی سابون سے موہات دھولے نہ ہے اور آرام سے تولیا جو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو زیادہ رگڑ نہیں لگانی جب بھی آپ نے تولیا موہ پر لگائیں اپنے فیس پر پانی خوش کرنے کے لیے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بلکر آرام سے اور سکون سے اس کو اوپر سے دبانا ہے تاکہ وہ جو پانی ہے وہ تولیے میں جذب ہو جائے اور اس پہ کوئی کسی قسم کی خراش کیونکہ جب آپ آئل لگائیں گے تو یہ سکین میں چھوٹے چھوٹے بریق سراخ ہوتے ہیں جن میں سے یہ آئل گزرے گا جذب ہوگا اور یہ آئل کی وجہ سے ہی سکین بلکل نرم ہو چکی ہوگی ہو سکتا ہے اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے آپ کے ہاتھ زیادہ سخت ہاتھ لگنے کی وجہ سے یا کوئی ایسا کوئی پرابرم کریئٹ ہوتا ہے تو اس لیے یہ ہے کہ آپ نے تولیا بلکل آرام سے اور سکون سے اوپر دبا کر اپنے موں کو خوشک کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایلو ویرا جیل بھی جو بزار سے ملتی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس سے بھی بہترین ریزلٹ ملتا ہے اس کا بھی لگانا کا یہی طریقہ ہے کہ نیچے مساج کریں اور اس کو بھی رات کو مساج کریں صبح دھو لیں اسی طریقے سے آپ یہ ٹیمٹر کا بھی جوس نکال کر وہ بھی اسی طریقے سے آپ مساج کر کے دھو سکتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے اس کا بھی بہترین ریزلٹ ہے